اسلام علیکم ناظرین داظرین مدیولا جان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے ہی انہوں نے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام ثبوت ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سامنے لاکر رکھ دیئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس کس نے گولییں چلائی ہیں اور کس کے کہنے پر گولییں چلائی ہیں تو آئیے پہلے مدیولا جان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آج پولی کلینک کے اندر میں نے خود جا کر وہاں کے مطلقہ ڈاکٹر سے اس فیرست کے حوالے سے سوال کیا جو پولی کلینک کی فیرست تھی اور جو فیرست ہمیں ملی اس فیرست کی پولی کلینک کے ذرائع نے تصدیق کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ 28 کی نہیں یہ کل 29 جو ہیں لوگ ہیں جن میں سے ایک دو ڈیڈ ہیں اور یہ گن شوٹ ہے جو فیرست ہے پولی کلینک کا جو ریکارڈ ہے اس میں بقاعدہ منشن ہے کہ یہ گن شوٹ وونڈ ہیں اور جو گن شوٹ وونڈ ہیں وہ 28 کے قریب لسٹ میں ان کا ذکر ہے اور عطا تارک کہہ رہے ہیں کوئی گولی کا نشان نہیں ہے جس میں سے دو جو ہیں ان کو گن شوٹ کا وونڈ سے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں اور تیسرا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ابھی شناخت نہیں ہو رہی مگر وہ بھی گن شوٹ وونڈ ہے اور یہ 26 نومبر کی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے دوران یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو لایا گیا علاج کی گرسے پولی کلینک میں اسی طرح جو پیمز کا ریکارڈ ہے پیمز کا ریکارڈ بھی بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینے والا ہیں خاص طور پر عطا تارک صاحب کی آنکھیں کھول دینے والا ہیں اور اس کے مطابق بھی فائر آم انجریز جو 26 نومبر کی رات کو پیمز کی امرجنسی میں رسیب ہی وہ 6 تھی اور اس میں فائر آم انجریز باقیادہ لکھا ہوا ہے پیمز کے ریکارڈ میں کہ یہ فائر آم انجریز ہیں اور جو ڈیڈ لائے گئے جو کہ تصدیق شدہ ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ احمد ولی ہیں محمد علیاس ہیں جن کا نام پی ٹی آئی نے بھی جاری کیا ہے اور ایک نام معلوم ہے جن کے آگے پیمز کے ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں دعوے کے کوئی لاشنی گری کوئی گولی نہیں چلی وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور ہسپتال پیمز اور پولیک لیننگ کا جو ریکارڈ ہیں اور جو تھوڑی بہت ہم نے تحقیقات کی ہیں اور جو ہمارے پاس دساویزات آئی ہیں ان کے مطابق بڑی تعداد میں گن شاٹ وونڈ یعنی کہ گولی سے زخمی ہونے والے کچھ پی ٹی آئی کے اور دیگر افراد جو بھی احتجاج میں شامل تھے ان کو پیمز اور پولیک لیننگ دونوں ہسپتالوں میں لائے گیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کے موت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے جو کہ گولی سے مرے ہیں ان میں پہلے بھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھے کچھ نام وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی ٹویٹ میں بھی جن کا ذکر کیا گیا تھا اور کچھ دیگر نام بھی ہیں بارال ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے تعاون نہیں کیا جا رہا نہ بھی پیمز اور نہ ہی پولیک لیننگ مگر ایک جو سب سے بڑا ردعمل آیا ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سیاستدانوں کا ردعمل تھا اور جو میڈیا پہ بیٹھے کچھ صحافیوں اور انکروں کا ردعمل تھا وہ اتنا مزکہ خیز اور تضحیق آمیز تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی دشمنی میں عام لوگوں پر چلنے والی گولیوں کا بھی احساس نہیں کیا گیا اور مزاق بڑایا گیا کہ لوگ بھاگ گئے فرار ہو گئے اور جو دعوے تھے کہ ڈی چوک پہ پہنچیں گے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اس میں کوئی شک نہیں سیاسی طور پر یہ دعوے غلط ثابت ہوئے مگر کیا جو کچھ کل انسانیت کے ساتھ ہوا لائٹیں آف کر کے اندھیرے میں اور پھر جس طریقے سے زکمیوں کو اور لاشوں کو ہسپتالوں میں پہچایا گیا پھر حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یہ سب کچھ ایک انتہائی انسانیت سوز تھا اور شاید انہی حالات کی وجہ سے اور تو کوئی نہیں مگر اسلام آباد کی بیوروکریسی کے ایک آفیسر نے استیفہ دے دیا اور ان سے شاید برداشت نہیں ہوا اور ضمیر کی آواز نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ جو انفرمیشن منسٹی کے جپٹی ڈائریکٹر ہیں پیر سلمان شاہ راشدی جو کہ سیول سیورٹ ہیں انفرمیشن گروپ سے ان کا تعلق ہے 38 کومن سے انہوں نے باقاعدہ آج کی تاریخ میں اپنا استیفہ جو ہے وہ سیکرٹری وزارت اطلاع سو نشیات کو بھیج دیا ہے تو شعب شاہین صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلامباد پولیس نے ابھی تک آپ کے گرفتار شدہ جو ورکرز ہیں ان کی کوئی فیرس جاری کی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ لوگ زندہ ہیں اور زیرہ حراست ہیں یا ڈیٹ باڈیز لا پتہ ہیں کیا ہے کوئی ڈیٹیل جاری کی ہے اسلامباد پولیس نے ناموں کی فیرس نہیں جی ابھی تک کوئی ناموں کی فیرس جاری نہیں کی صرف یہ بتایا ہے کہ جسات ایف ای آریں درج ہوئی ہیں وہ ایف ای آریں بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں ہمیں پتہ چلئی ہیں شاید وہ کل کسی کو پیش کریں یا کسی کو عدالت میں پیش کریں یا کوئی ای آر کی کاپی ہمیں لینے میں کامیاب ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ واقعی وہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور کتنے وہ لے گئے ہیں مختلف جبو پہ کتنوں کو انہوں نے غیب کیا ہوا ہے بلکہ کل رات کو ہمارا بزجو سالان کا آکر ہے کوئیٹا والا وہ شہدہ کو ساتھ لے کے جا رہا تھا اس کو موٹروے سے ان کو اٹھا لیا باقی لوگ کو جیلو ودویتھانوں میں بند کر دیا اور اس کو غیب کر دیا ابھی تک اس کے ویئر اپاوٹس کا نہیں پتا تو اس کے عزیز رشتہ کار آفتہ کر رہے تھے کہ جی ان کا پتہ کر کے بتائیں یا پیریٹ کریں تو اس طرح کی سیچویشن بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اچھا شہد شہد صاحب قکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھاگ گئی پی ٹی آئی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ فرار ہو گئی یہ آخری کال نہیں تھی یہ مسٹ کال تھی تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میرے خالے کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت سوال سے بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی تمام طرف ہستائیت کو فیس کرنے کے باوجود لوگ ڈی چوک میں پہنچے لوگ جنائے انہوں میں پہنچے اور شدید ترین احسجاج کیا انہوں نے اپنا اور احسجاج ریکارڈ کرایا پروٹسٹ ریکارڈ کرایا لیکن اب ایک ریاست جو کہ ماں کا درجہ ہونا چاہیئے تھا جس کا جو وہ اس طرح کی فستائیت پہ اتر آئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دس لاکھ کا مجمع ہو اور صرف دس بندے بندوکے لے کے وہ نیتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسانہ شکر کر دیں گے تو مجھے بتائیں وہ دس لاکھ کا مجمع نہیں حد تا کیا کرے گا یا تو یہ ہونا کہ ہم ایک عسکری پارٹی ہوں ہمیں پتا ہو کہ سامنے سے جو ہمارا دشمن ہے یا ہمارا مخالب ہے اس کے آدمے اسلہ ہے اور ہمارے آدمے بھی اسلہ ہے مگر آئی جی پولیس آئی جی پولیس نے تو بقیادہ برامت شدہ اسلے کی نمائش بھی کی ہے جس میں کلاشن کوفیں تھی اور ایمنیشن تھا وہ کیا تھا کہ جو برامت ہوا ہے دیکھیں آپ ساری دنیا نے کل دیکھا آپ کے سامنے تھا نا کون سا ہمارا ورکر یہ سیف سیٹی کی باتیں بھی کر رہے ہیں کوئی ایک ورکر کے ہاتھ میں مجھے اسلہ دکھا دیں یہ تو ناظرین آپ نے مطیولہ جان کی بات چیز سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سانیہ جو ہوا ہے یہ نو مئی سے بھی بڑا سانیہ ہے تو حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میں اسی سلسلے میں جو ہے وہ گیا تھا تو پیمز ہاؤسپیٹل میں بھی ڈاکٹروں سے اور کچھ عملے سے بات چیز ہوئی میری اور انہوں نے بتایا کہ کچھ لاشے آئی تھی یہاں پر لیکن اب پتہ نہیں وہ لاشے کدھر ہیں تو ان پر بھی جو لاشوں پر جو نشان تھے وہ گولیوں کے نشان تھے گولیوں ان پر لگی تھی اور ہم نے میرے سب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بھی ایک بندے کو گولی لگتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے وہ میرے ساتھ ساتھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلا کے اس کو جناب گولی لگ گئی ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہ ہوگا کہ وہاں پر گولییں چلی ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ تھے جناب مطیولہ جان صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ